ہیلو گائیز ویلکم بیک اپور چینل فادر آف ریاکشن میرا نام ہے وقاس حدر اور آج ہے آپ کا اکنیم دیو میں سواگت ہے میں امید کرتا ہوں گا بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اکتا مست ہوں گے آج جو ویڈیو لے کے آئے ہوں بہت ہی جانی مانے انڈیا میں بہت زیادہ فیمس دو سسٹر ہے جھوڑواں ہیں میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ چکی ہوں گے میں بات کر رہا ہوں چینکی مینکی کی تو بڑھتے ہیں جلدی جلدی ویڈیو کے ٹائٹل کی طرف ویڈیو کا ٹائٹل ہے چینکی مینکی لائف سٹوری بائیو گرافی آف چینکی مینکی اینڈ ڈانس ویڈیو جس چینل سے یہ ویڈیو لی ہے بہت ہی انٹرسنگ ویڈی بناتے ہیں ان کے چینل کا نیم ہے دا یونیکان سٹوری مزید آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک جن دوستوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دو فرس میں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دو سبسکرائب والے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن گنڈی کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دو تاکہ آپ کو ہماری جارنیو انٹرسنگ ریکشن ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے میس نہ ہو سکے ویڈی ویڈیو میں چینکی مینکی کی لائک کے بارے میں کیا بتایا گیا کیسے انہوں نے سٹرگل کی گیا یہ ساری میرے خیال میں ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی لیٹس ٹار دا ویڈیو کچھ تو تھا اس کے ہوتو پر نا جانے وہ ہم سے کیوں شرماتا تھا کچھ تو تھا اس کے ہوتو پر نا جانے وہ ہم سے کیوں شرماتا تھا ایک دن ہسا تو پتا چلا تمباکو کھاتا تھا ہیلو فرینڈز این ویلکم بیکٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سبھی سیف اور ہیلڈی ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہو بہو ایک جیسی دکھنے والی چینکی مینکی ارف سربی اور سمریدی کے بارے میں جانیں گے ان کے پوری کہانی اور ان کا زیرو سے سکسپر ہونے تک کا سفر ساتھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سربی اور سمریدی کو کیسے پچان سکتے ہیں ان کو پہلی بار میں پہچاننا چینکی کون اور مینکی کون ہے تھوڑا مشکل ہے لیکن کچھ چیزوں سے آپ پہچان سکتے ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتاؤں گی اس سے پہلے جان لیتے ہیں ان کی لائف سٹوری کے بارے میں 24 دسمبر 1998 کو ڈیلی میں ایک پنجابی فیملی میں دو ٹوین کیوٹ سی بچیوں کا جنم ہوا ایک کا نام سربی رکھا گیا اور دوسری کا نام سمریدی اور ان کے ریلیٹیوز انہیں پیار سے چینکی مینکی بلانے لگے اور جب کوئی ان سے ان کا نام پوچھتا تو یہ کہتی ان کا پورا نام سربی میرا اور سمریدی میرا ہے سربی سمریدی سے بس ایک منٹ بڑی ہے جس کا فائدہ سربی اکثر بچپن میں اٹھاتی تھی اور کہتی تھی سمریدی تم مجھے دیدی بولا کرو کیوں کہ میں تم سے بڑی ہوں لیکن سمریدی کو جب یہ پتا چلا کہ ایک منٹ صرف ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں تو انہوں نے سربی کو دیدی بولنا چھوڑ دیا سمریدی بتاتی ہیں کہ سربی بچپن سے ہی کافی شیطان رہی ہیں جبکہ سمریدی کافی ببلی نیجر کی ہیں ان کی فیملی کی بات کریں تو ان کی فیملی میں ممی پاپا اور ایک ڈاغ ہے یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ریلیٹیوز دوست ایون ممی پاپا بھی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے تھے کہ چنکی کون اور مینکی کون ہے اور کبھی بیمار چنکی پڑھتی تھی تو دوائی مینکی کو کھلا دیتے تھے اور کب کس نے دودھ پیا یہ بھی بھول جاتے تھے اور پھر سے دودھ چنکی کو ہی پلا دیتے تھے یہ لوگ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹوئنس ہونے کا ایڈوانٹیج بھی بہت لیا ہے یہ دونوں پڑھنے میں شروع سے ایک کافی اچھی سٹوڈنٹ تھی انہوں نے اپنی سکولنگ ماؤن ٹیبو پبلک سکول ڈیلی سے ہی کمپلیٹ کی ہے اور دونوں نے ہی اپنا ٹوئلت کومرس وید مات سے کمپلیٹ کیا ہے یہ اپنے بورڈ اگزامز میں پندرہ دن تک نئی نائی تھی سوربی نے ٹوئلت میں نائنٹی ٹو پرسنٹ اور سمریددی نے ٹوئلت میں ایٹی نائن پرسنٹ سکور کیا ہے سوربی نے اپنا کالیج پی جی ڈی ای بھی لاجپت نگر سے کمپلیٹ کیا ہے اور سمریددی نے اپنا سی بی ایس نیو ڈیلی کالیج سے گراجویشن کمپلیٹ کیا ہے انہوں نے اپنے کالیج کے بعد ہی جوب کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ انہیں کچھ مند بعد ہی ریلائز ہو گیا تھا کہ ان سے نائن ٹو فائیف کی جوب تو نہیں ہوگی تو انہوں نے جوب چھوڑ دی اور برانڈ بلوگنگ سٹارٹ کر دی جس سے انہیں کئی ایوارٹس بھی ملے اور ساتھ میں یہ فیشن فوٹو شوٹ بھی کرنے لگی اور انہوں نے کئی ایڈ فلمز بھی کیے تب انہوں نے جنوان ٹو مووی کے لیے اوڈیشن بھی دیا تھا چنکی مینکی نے اپنا کالیج 2019 میں کمپلیٹ کر لیا اور سربی نے یہ پلان کیا تھا کہ کالیج کے بعد میں کینیڈا جاؤں گی لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میری لائف میں اتنی بڑی اپورچنٹیز مجھے ملنے والی ہیں تب یہ ٹک ٹوک پر ویڈیوز بنانے لگی جو کی کافی وائرل ہو رہے تھے انہیں ویڈیوز کو دیکھ کر دہ کپل شرما شو سے انہیں ایک ڈی ایم آیا کہ یہ اپنا اوڈیشن ڈیکوڈ کر کے بھیجیں جس میں یہ ساتھ میں بول رہے ہوں انہوں نے اپنا اوڈیشن بھیجا اور ادھر سے کال آیا کہ یہ سیلیکٹ ہو گئی ہے یہ وہاں گئی اور انہوں نے اپنا پرفومنس دیا ان کا پہلا ہی پرفومنس لوگوں کو بہت پسند آیا اور ایون ارچنا جی نے تو انہیں سٹانڈنگ اوویشن دیا جس کے بعد انکی مینکی پورے انڈیا میں فیموس ہو گئی ان کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا کیونکہ ان کی ٹائمینگ ایکسپریشن سب ایک دم پرفیکٹ ہے دہ کپل شرما شو کے بعد ان کے کریئر کو انسٹنٹلی بہت گروت ملی اور انہیں کئی سٹیج پرفومنس اس کے لیے بلائے جانے لگا اور 2019 کے ٹوپ 5 وائرل ویڈیوز میں ان کا ویڈیو بھی تھا اور انہیں The Twin Sensation of the Year کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے چلیے دوستو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ ان دونوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں اگر آپ سربی سمریدی کو پہچان نہ سیکھ گئے تو آپ چنکی مینکی کو بھی پہچان جائیں گے سربی تھوڑی ایروگنٹ ہے جبکہ سمریدی کافی ببلی نیجر کی ہے اور دوستو یہ سب سے پہلے ہر انٹرویو میں اپنا نام بتاتی ہیں کہ میں سربی ہوں اور میں سمریدی سربی کی وائس تھوڑی بھاری ہے جبکہ سمریدی کی وائس پتلی ہے سمریدی بہت ایموشنل ہے جبکہ سربی بہت نوٹی ہے ان کو چیزوں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سربی ہے اور کون سمریدی ہے آج یہ اتنی سکسسفل ہے کہ آج ان کے پاس خود کی کار ہے مرسیڈیز ان کا ایک یوٹیوب پر چینل بھی ہے جس پر 23 لیک سبسکرائبرز ہیں جس پر یہ ولوگ اور ڈانس کور ڈالتی ہیں اور ان کے انسٹیگرام ہینڈل پر 7.7 ملین فولیورز ہیں ان کا فیوریٹ پلیس بارلی اور مارلیفز ان کے فیوریٹ ڈسٹینیشن ہے دوستو آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی ہو بہو ایک دم سیم ہے چلیے سربی اور سمریدی آپ ایسے ہی آگے بڑھتی رہیں اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو یہی انٹ کرنا چاہوں گی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں بہترینیو تک کومنٹ بھی کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ سٹے سیف انزیز یہ چنکی مینکی کی لائف سٹوری بہت زیادہ فیمس ہیں ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں پاکستان میں ہیں ویڈیو دیکھتا رہا تھا اسی وجہ سے میرے سامنے ان کی چنکی مینکی کی ویڈیو سامنے آگی فرس ٹائم میں نے میرے خیال میں وہ فرس ٹائم ان کا شو تھا اس میں فرس ٹائم ان کو میں نے دیکھا میں خود اس چیز کو دیکھ ایران رہ گیا کہ یار چنکی اور منکی کو پچاننا ایمپاسیبال تھا ناممکن تھا بلکل بھی میرے خیال میں جو ابھی اس ویڈیو میں باتیں بتائی گئی تھی کہ ان کو اگر آپ پچاننا چاہیں تو ان کی یہ یہ چیزیں لیکن بھائی ادھر میں پاکستان میں بیٹھ کر ان کو کیسے پچان سکتا ہوں اچھا جھڑواں ہونا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جھڑواں بچے پوری دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں انڈیا میں بہت سارے ہوں گے ان کے علاوہ اور بہت سارے ہوں گے لیکن جیسے ان کا اپس میں کمبینیشن بنا ہویا ان کے ڈائلک ڈلیوری بولنا ایک جیسی ڈریسنگ ایک جیسا بولنا ایک جیسی یہ رکھتے ہیں اور خاص طور پر جب یہ کپل شرمہ شو میں آئی تھی تو جب یہ بول دی تھی کپل شرمہ خود ایک دم کنفیوز ہو گیا تھا یہ کیا بول رہی ہے اور پوری آڈینس جو اس حال میں بیٹھی ہوئی تھی ڈریسنگ جو یہ تو تھے میرے خود کے تاثرات میرا اپنا خود کے ایکسپریئنس ہاں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ان کو پچان سکتا ہے کس وجہ سے آپ پچان سکتے ہیں میں تو میں نے تو اپنا بتا دی پاکستان میں بیٹھ گئے میرے پاس کوئی بھی ایس آفشن نہیں ہے کہ میں ان کی ویڈیو دیکھ ان کا پچان ہوں آپ کو کیا لگتا ہے آپ پچان سکتے ہیں کس وجہ سے کون سی بات پہ آپ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ یہ والی چنکی ہے یہ والی مینکی ہے یہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے بھی ضرور بتانا ہے جی تو گئیز کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگوں کو میرا ری ایکشن کمنٹس کر کے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیں اپنے اس چینل کا بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتاک کے لیے اللہ حافظ